آج کے ویڈیو ٹیٹوریل میں میں آپ کو ورڈپریس اور ایلمنٹر پیج بلڈر کی مدد سے یہ خوبصورت کمنگ سون پیج گریج سے ڈیزائن کرنا سکھاؤں گا کوئی ہم پری ڈیزائن ٹیمپلیٹ استعمال نہیں کریں گے تو چلیں آج کا ٹیٹوریل شروع کرتے ہیں ڈیٹرٹس پر خوش آمدید میرا نام شاہ مہیند دین ہے آج کے ویڈیو ٹیٹوریل میں میں آپ کو ایک کمنگ سون لینڈنگ پیج بنانا سکھاؤں گا ایلمنٹر پیج بلڈر کام یوز کریں گے اور ساتھ میں میں اس کا پرو ورڈن استعمال کروں گا اگر آپ کے پاس اس کا پرو ورڈن نہیں ہے تو آپ ایلمنٹر ڈاٹ کام سے اسے خرید سکتے ہیں یا پھر آپ چاہیں تو فری پلاغ ان کاؤنٹ ڈاؤن کاؤنٹ ڈاؤن ٹائمر ویڈٹ کاؤنٹ ڈاؤن یوز کرتے ہوئے بھی یہ جو پیج ہے یہ بنا سکتے ہیں تو چلیں ویڈیو ٹیٹوریل شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنی ورڈ پریس میں لاغ ان ہو جائیں اور ایڈ نیو کریں پیجز میں آکے ایڈ نیو کریں گے تو ایک نیا پیج اس کو میں کمنگ سون کا نام دیتا ہوں اور یہاں سے میں ٹیمپلیٹ جو ہے وہ ایلمنٹر کے انویس سیلیکٹ کر لیتا ہوں میری جو اس وقت تھیم ہے جو کہ میں نے اس بلاغ پر انسٹال کر رکھی ہے وہ جنریٹ پریس ہے ایلمنٹر کے ساتھ آلموس تمام تھیمز کام کرتی ہیں لیکن جنریٹ پریس ایک بہترین تھیم ہے جو کہ مفت میں بھی دستیاب ہے آپ اسے انسٹال کر سکتے ہیں ایک دفعہ پبلش کرنے کے بعد میں اب ایڈ ایڈ ایلمنٹر پر کلک کروں گا اور جب میں ایڈ ایڈ ایلمنٹر پر کلک کیا تو یہ میرے پاس ایک ایمٹی کینوز آگیا جس کے اوپر میں آپ ڈیزائن کروں گا بلکل سکریٹ سے ہی میں ڈیزائن کرنے جا رہا ہوں سیمپل سا پیج سیٹنگ میں جائیں جاؤں گا میں اور سٹائل میں جا کے یہاں سے میں ایک جو ایمیج ہے وہ بیک گراؤنڈ کے طور پر استعمال کروں گا پورے پیج کی بیک گراؤنڈ کے طور پر پیج سٹائل میں جا کے بیک گراؤنڈ ٹائپ کو میں نے کلاسک سلیکٹ کیا اور یہاں سے ایمیج سلیکٹ کروں گا یہ وہ ایمیج ہے جو کہ میں اس پیج کی بیک گراؤنڈ کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہوں اگر آپ نے اپلوڈ نہیں کیا تو یہاں سے آپ امیج جو ہے وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کو میں نے سلیکٹ کیا اور انسرٹ میڈیا پر کلک کر دیے اب میں یہ کروں گا کہ یہاں سے اس کی پوزیشن جو ہے وہ چینج کروں گا سینٹر سینٹر کر دیتا ہوں پوزیشن اس کی اور جو سائز ہے اس کا وہ کور کر دیتا ہوں اور ریپیٹ نو ریپیٹ اور سینٹر سینٹر کی بجائے اگر میں ٹاپ سینٹر کروں تو یہ پورے پیج پر آ جگا ہے اب اس کو میں یوں کروں گا کہ اس کے اوپر ایک سیکشن بناوں گا جو کہ یہ جو امیج ہے یہ بیک گراؤنڈ کے طور پر کام کرے گی ایک سیکشن بناوں گا جس کے اوپر سارا ٹیکسٹ اور اپنا لوگو وغیرہ ایڈ کروں گا تو ایڈ نیو سیکشن پر کلک کریں اور یہاں سے جو کالم کی لیئوٹ ہے وہ ایک سنگل کالم کو سلیکٹ کر لیں یہ ایک کالم بن گیا اب میں یہ کروں گا کہ سب سے پہلے لوگو اس کے اوپر لگانا ہے تو ایک امیج یہاں سے امیج کو سلیکٹ کیا ایلیمنٹ میں امیج کو اور اس کے اوپر یہاں پر ڈراب کروں گا اور یہاں سے چوز جو امیج میں سے اپنا لوگو جو ہے وہ میں نے سلیکٹ کر لیا ہے یہ وہ لوگو ہے جو میں بیک گراؤنڈ کے طور پر جو اپنے لوگو کے طور پر لگانا چاہتا ہوں کیونکہ میں اس وقت اپنی جو سائٹ ہے اسی کا بنا رہا ہوں یہ کمینگ سون پیچ انشاءاللہ یکم مارچ سے یہ جو سائٹ ہے یہ لانچ کر دی جائے گی اور اس پر آپ کو کافی سے زیادہ ریسورسز ملیں گی اب یہ جو ایک سیکشن ایڈ کیا تھا اس کا جو بیک گراؤنڈ کلر ہے وہ میں وائٹ یوز کرنا چاہ رہا ہوں تو یہاں سے آپ بیک گراؤنڈ کلر یہ سیکشن کو سلیکٹ کیا اور اگر میں سیکشن کو کرتا ہوں تو یہ مکمل جو سیکشن ہے اس کا کلر وائٹ ہو جائے گا اس کی بنسبت اگر میں کالنڈ کو سٹائل کرتا ہوں تو یہ کالنڈ جو ہے یہ ایڈیا ہے اور اس کا میں سائز جو ہے وہ آسانی سے یہاں سے تائین کر سکتا ہوں تو میں ایسا کرتا ہوں ایڈٹ کالنڈ یہ جو کالنڈ ہے اس کو سلیکٹ کیا اور سٹائل میں جا کے بیک گراؤنڈ ٹائپ کو میں کلر اور یہاں سے وائٹ آپ دیکھئے یہ کالنڈ جو ہے اس کا کلر وائٹ ہو گیا ہے اب میں سیکشن کو دے دیتا ہوں مارجن جو ہے وہ ٹاپ سے ہنڈڈ اور باٹم سے بھی ہنڈڈ تو یہ میرا حیال ہے ٹھیک رہے گا یہ جو لوگو ہے اس کا سائز کم کرنے کے لیے اس کے اوپر میں نے کلک کیا اور سٹائل میں جا کے یہاں سے سائز کو میں پفٹی پرسنٹ یا پھر مزید کم کرنا ہے اگر تو فورٹی پرسنٹ کر دیا ہے اب میں اس کے اوپر کچھ ٹیکسٹ بغیرہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو کہ میں نے یہاں پر لکھ رکھا ہے ڈیزائن ڈیولپمنٹ فری لانسنگ اس کو میں کاپی کر لیتا ہوں اور یہاں سے ایلیمنٹ میں آ کے ایک ہیڈنگ کو چن کے یہاں پر چھوڑ دیتا ہوں یہ ٹائٹل یہاں پر میں نے ٹیکس پیس کر دیا ڈیزائن ڈیولپمنٹ فری لانسنگ اور سٹائل میں جا کے اس کا جو کلر ہے وہ میں کر دیتا ہوں ڈارک یہ ڈارک آپ کہہ لیں گری کا ایک ڈارک شیڈ ہے وہ میں یوز کر لیتا ہوں اگر آپ کا کوئی برینڈ کلر ہے تو وہ بھی یہاں سے آپ بہ آسانی اس کا کوٹ دیکھیں چن سکتے ہیں اب میں کانٹینٹ میں دوبارہ سے ہوں گا سوری کانٹینٹ کی وجہ سٹائل میں ہی رہوں گا اور ٹائپو گرافی میں جا کے جو فونٹ فیملی ہے وہ میں اوپن سینس یوز کر رہا ہوں آپ کوئی سبھ گوگل کا فونٹ جو ہے وہ یہاں سے یوز کر سکتے ہیں یہاں پر ساری گوگل فونٹس موجود ہیں میں سینٹر میں کر دیتا ہوں یہ ہو گیا اب آگے اگر میں دیکھوں تو میں کیا کرنا چاہتا ہوں اردو زبان میں میں لکھنا چاہتا ہوں لیکن ایک ایمیج ہی کو میں یوز کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے بھی تو میں یہ کرتا ہوں کہ اس ایمیج کو ڈپلیکیٹ کر لیتا ہوں اور اس کو میں نیچے لے آیا یہاں پر اور یہاں سے اس ایمیج کو ڈیلیٹ کر دیا اور اس کی جگہ پر یہ اردو زبان میں میں نے سیلیکٹ کر لیا یہ میں نے ایک پروگرام انکسکیپ میں یہ لکھ کے تو اس کو پینجی کے طور پر یہاں پر ایکسپورٹ کر لیا ہے اچھا اب یہ جو اردو زمان میں اس کا سائز میں کم رکھنا چاہتا ہوں تو میں یہ کرتا ہوں کہ سٹائل میں جا کے اس کا سائز میں کر دیتا ہوں ٹوینٹی یا پھر جو ففٹین ہے شاید وہ بھی درست رہے گا جی ففٹین میرے خیال میں ٹھیک ہے تو اب مزید دیکھتے ہیں اس کے اوپر میں نے کیا ایڈ کرنا ہے want to know when we launch اب میں want to know when we launch یا واقعی جو ٹیکسٹ ہے اس سے پہلے میں ایک کاؤنٹ ڈاؤن ٹائمر جو ہے وہ یہاں پر ایڈ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کے پاس Elementor Pro ہے تو اس کے اندر کاؤنٹ ڈاؤن کی ویژٹ موجود ہے کاؤنٹ ڈاؤن کے نام سے اگر Elementor Pro نہیں ہے تو آپ یہ والا پلگ ان wordpress.org سے ڈاؤنلوڈ کر لیں اس کا نام ہے ویژٹ کاؤنٹ ڈاؤن اور اس کی مدد سے ایک کاؤنٹ ڈاؤن بنا لیں اور پھر اس کا شارٹ کورڈ یہاں پر آپ پیسٹ کر سکتے ہیں یہاں پر شامل کر سکتے ہیں میں Elementor Pro کا یہ کاؤنٹ ڈاؤن یوز کرتا ہوں اور اس کو یہاں پر ملا کے چھوڑ دیتا ہوں یہ دیکھیں ایک کاؤنٹ ڈاؤن جو ہے وہ میرے سامنے آ گیا اب کرنا میں نے یہ ہے کہ یہاں سے میں date select کروں گا جس date کو یہ website launch ہو رہی ہے یکم کو launch ہو رہی ہے تو یکم March 2018 select کر لی date یہاں سے اور باقی یہاں پر میرا حیال میں setting درست ہے اگلے پیج پر میں جاؤں گا اور یہاں سے میں جو container کی width ہے یعنی یہ جو container ہے اس کی width کو میں 75% کر دیتا ہوں تو یہ چھوٹی ہو گئی اور اس کا جو background color ہے وہ میں یہی dark use کر رہا ہوں یہ dark background color میں کے طور پر میں نے use کیا اور باقی اس کے اندر مزید اگر آپ کسی قسم کی setting کرنا چاہیں جیسے space between ان کے درمیان میں جو space ہے اس کو آپ change کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ چاہیں تو ان کے جو corner ہیں ان کو round کر سکتے ہیں جو کہ آپ یہاں سے border radius کو بڑھاتے ہوئے بڑی آسانی سے یہ کام کر سکتے ہیں آپ اگر میں اس کو 200 use کروں یا پھر 300 تو یہ rounded shape میں آ چاہتے ہیں لیکن میں جو ہے وہ ایک چکور ہی use کرنا چاہ رہا ہوں یہ ایک اچھا style ہے اچھا اب مزید text اور add کرنے کے لیے یہ text میں نے add کرنا ہے اس کے اوپر اور پھر اس کے بعد نیچے میں ایک farm email sign up کے لیے farm ایک شامل کروں گا تو text شامل کرنے کے لیے یہاں سے اب میں heading کی بجائے text editor کو یہاں پر drop کرتا ہوں اچھا ایک کام یہاں پر اگر آپ اور کر لیں میں آپ کو بھی کر کے دکھاتا ہوں یہاں سے column کو میں ایک چنتا ہوں اور یہاں پر drop کر دیتا ہوں اور یہ دو column ہیں ان میں سے ایک column کو یہاں سے delete کیا جا سکتا ہے اور اس کا جو column کی width ہے وہ بھی کام کی جا سکتی ہے میں 720 column کی width رکھ رہا ہوں اور یہ جو text editor تھا اس کو میں اس column کے اندر رکھ رہا ہوں اب اس کا فائدہ یہ ہوا کہ دیکھیں اس کا size جو ہے وہ یہاں پر کام ہو گیا تو اب جو text paste کرنا تھا وہ میں نے یہاں پر paste کر دیا اور اس کا جو style ہے وہ میں نے center کر دیا یہاں سے اس کا color جو ہے وہ وہی dark color اور typography open sense open sense font use کیا ہے اور اس کا جو weight ہے وہ میں bolt کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ text add ہو گیا ہے اور stand out بھی اب کر رہا ہے اب میں یہ کروں گا کہ اس کے نیچے ایک form email sign up form شامل کروں گا تو اس کے لیے pro version کے اندر form کی ایک موجود ہے شاید یہ free version میں بھی دستیاب ہے اگر آپ چاہیں تو یہاں سے check کر سکتے ہیں pro میں اگر میں جا کے دکھا سکوں آپ کو اس کے pro میں form ہے یا free version میں بھی form موجود ہے یہاں سے ابھی ہمیں پتہ چل جائے گا post and portfolio live form editor i think یہ pro کا version ہے لیکن آپ وہی شارٹ کورٹ کا method use کر سکتے ہیں کہیں سے بھی آپ ایک widget بنائیں اور پھر اس کے بعد یہاں پر شارٹ کورٹ شامل کر دیں شارٹ کورٹ شامل کرنے کے لیے آپ at ml یہاں سے at ml یہ شامل کریں widget یہ free کی ہے اور پھر یہاں پر شارٹ کورٹ جو ہے وہ paste کر دیں تو ابھی یہ والی میں delete کر دیتا ہوں اور form کی widget جو ہے وہ میں use کروں گا اور form بناتے ہیں form search کیا اور form کو میں یہاں پر paste کر دیتا ہوں یہ وہ at ml کی تھی اس کو میں delete کر رہا ہوں ہوگی جی تو یہ ایک contact form شامل ہو گئے لیکن میں email sign up form استعمال کرنا چاہ رہا ہوں تو میں ایسا کرتا ہوں کہ message کی جو tab ہے اس کو ختم کر دیا ہے اور name میں جا کے میں label کو remove کر دیتا ہوں اور placeholder کی جگہ پر میں your full name لکھ دیتا ہوں email sign up form آپ نے دیکھے ہوں گے میں mail chimp use کروں گا اور email کے یہ جو tab ہے اس میں جا کے label email delete کر دیا اور placeholder میں your email address اور اب میں یہ کروں گا کہ جو label ہے sorry submit button ہے اس کو اس کا جو text ہے وہ send کی بجائے subscribe کر دوں گا سبسکرائب جی تو اب مزید اس کی جو button کی setting اگر میں نے change کرنی ہے تو میں جاؤں گا style کے اندر اور یہاں سے button اور button کا جو text color ہے وہ بھی میں white کر دیتا ہوں white یہ پہلے بھی اور جو background color ہے وہ وہی dark use کرتا ہوں جو میں باقی یہاں پر استعمال کر رہا ہوں اب یہ کروں گا کہ جو typography ہے button کی اس میں میں جاؤں گا اور یہاں سے میں open sense کو استعمال کروں گا جو میرا font ہے اس page کے لئے اور weight جو ہے وہ میں bolt استعمال کروں گا اور اس سے دیکھیں یہ کافی stand out کر رہا ہے اور ابھی میں اگر اس کا size بڑھا کے 24 یا 36 کرتا ہوں تو یہ کافی stand out کر رہا ہے 36 میرے حال بہت زیادہ ہو گیا 30 جو ہے وہ ایک بہتر size ہے تو یہ جو ہمارا page ہے almost ready ہے ابھی control piece میں آپ کو اس کا preview دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کا preview ہے کافی بہتر ہے میرے حال میں صرف اگر اس text کی تھوڑا سا جو font size ہے وہ بڑھا کر دیا جائے تو کافی سے زیادہ بہتر ہو جائے گا یہ style میں جا کے یہاں سے typography اور اس کا size 24 i think زیادہ ہو گیا 20 جو ہے وہ ایک بہتر size ہے تو اس کو میں update کر دیتا ہوں اور اب ہمارا جو form ہے یہ page ہے یہ تیار ہے تو امید ہے آپ کو یہ tutorial پسند آیا ہوگا اگر آپ نے ابھی تک چینل کو subscribe نہیں کیا تو subscribe کر لیجئے اور bell کے icon کو دبائیے تاکہ آپ کو latest جو ویڈیوز ہیں وہ ان کی update ملتی رہے ہیں ہمارے پیدا